مسلم شریف کی روایت میں آیا اور ترمزی میں اور رست فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی یا ہمیں نالک کے بھیجا کرے اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے اوری طور پر ہمو یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیثیں نہیں ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو ڈیڑھ ہزار سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئی فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑھی ہے اور کوئی کام نہیں لے گیا حدیث میں آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا آیا ہے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہوئی جاتا ہے اسی کیسے پتا نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا اے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کے کل کی ہیں جدادیں بنائی ہیں کوئی منت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سنا ہم گمراہ ہو جائیں گے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکہ اور مدینہ کی عوازیں لگا کر پھینک دی جا کے دوبان میں اور بریلی میں غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ غدار ہو اس لیے دیکھو میرے اللہ نے تمہارے وہ چیز کیا چھوڑی ہے ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیٹے چاہ ہی کوئی نہیں تنوصف طاوہ شامی سنا یہ دورے مختار کے آشیہ عرد المختار جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویز لکھنے سے شفا ہو تو آپ قد سکتے ہیں اے تیرے باب بینی کٹر ٹھے ٹنفی بول کہ تیرے باب بینے گستاخی کی ہے کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے بارہ سو باون ہجری میں یہ مر ہے ابن عبدین شامی کسی کی چھوڑت رہی کے اختلاف کر جائے اچھا یہ ان کا اٹیچوٹ کیا اپنے بابوں کے فتحوں کے بارے میں کبھی ہوگا کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بیشتی زیبر کے مجھے والے نا بے جا کرو میں بیشتی زیبر پنور گنران جاؤ میں افتاوہ علمگیریا پنور گنران جاؤ یہ کیا ہر وقت تم نے افتاوہ شامی رد المختار در مختار لگائی ہوتی ہے یہ مجھے نہ بیشتی کرو کبھی یہ بات کریں گے تو اس سے آپ اندار لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیئے ہیں میں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیا میں ہیں جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز براند کرے وہ تو گستاخِ رسول اور جو حضور کی بات کا مزاک اڑائے وہ اس کو بڑھا گستاخ اور وہ یہ سارے ہیں کٹر، ٹھینٹ، انڈوی اسی لوگو حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر یہ رسول اللہ اجازت دیں کم لوگو گستاخ ہیں رسول حدیثوں کا مزاک اڑانے والے یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مزاک اڑائے کہ انہوں نے مزاک نہیں اڑایا انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم پندرہ سو سال سے اپنے بزرگا اور کیا آپ پندرہ سو سال دوں توڑے بزرگا تھا دین ہے نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت نہ آپ کے بہاری مسلم سے ثابت کیا آپ پندرہ سو سال گیارہ سو سال کیا کرو انہوں نے حدیث سنایا کرو بہاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپے کو پساند کریں گے اور تسی نے بالا لے ہو جب پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں پرانوں کے تو ہم منکر ہو تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں کون سے اقیدے تمہارے قرآنوں سنن سے ثابت ہے کٹر انفیدو بنی اٹھارہ سو چھا سٹھوں میں دیوبان مدرسہ بنائے پندرہ سو سال نہیں سکتا ہے ڈیٹھ سو سال پہلے دوسری آئے ہو دنیا جی اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوباندی نہیں کہتا تھا اور انیس سو چار کے اندر آلہ حضرت نے بنایا منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملات چال رہے تھے وہ بھی کتنا پرانا نہیں وہ بھی چوتی صدی زریع میں حجت اللہ البالگاہ میں شامل اللہ دل بھی نے لکھا کے شروع ہے کھیڑا پنزرہ سو سال دہ دین ازار کیارہ سو سال دہ کھاڑی کھاڑی بند کرو اور پھر آپ ہے ٹٹر ٹھیک ٹھیک ہنفی کھیڑے ہنفی ہو الموند علی یا عسام الرمین علی آئے نا دار تھے لے ہنو صحیح مسلم میں حجت البردہ کا خطبہ نکال کے دیکھیں نبیل اسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگیں کبھی گھمران ہی ہوگئے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرم الحاکم میں وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں تو مضبوطی سے پکڑ لینا کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبیل اسلام نے نہیں فرمایا حالانکہ نبیل اسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے کون صحابہ اکرام اہل بیت خول فراشدین لیکن نبیل اسلام کو پتا تھا کہ کچھ حرصے بعد نہیں رہوڑ میں تو فوت ہو جانا ہے آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ اکرام کا سٹیٹس ہے سب دنیا سے چلے گئے البتہ قرآن دنیا میں موجود سنت کا ریٹم ریکارڈ موجود اس لیے حضورت میں وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ ہنفی کہ جس کے بابے نے آل امراد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشعب لیتھانوی رسول اللہ کو انڈورز کیا ہے پہر انار دلے میں وہ کٹر ٹھیٹ ہنفی کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شریف ہنفی صاحب کو اکل کے ناخل لے کے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبیس انت ہے کیا خلفہ راشدین اس طریقے سے کرتے تھے اور آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دوبنیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف تین عقیدے سرکار بیسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے تین عقیدے بتائے ہوئے ہیں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں میں کٹر ٹھیک انفی صاحب آپ آجیں میدان میں پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے خیز لینے کے قائل ہیں نچوڑنے کے اس طریقے پر جو خواس کو ملو مینہ کے اس طریقے پر جو عوام میں رائے جائے اور پھر میں نے بتایا ان کے خواس کیا کچھ کرتے نہیں ہے قبروں سے عرویہ سلاسہ میں ایسریت تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیدانی میں دو بانگ کے دو مولیوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے لئے یہ خواس کا طریقہ ہے قام بندیا تو بھی کیا گزرا اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں وہ میں نے پور سج پیپر نمبر سکس لکھا ہے قبروں سے فیض کے اقیدے کا تحقیقی جائزہ پھر دوسرا نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں ایک کیڑی آیت ہے کیڑی دیس ہے اور پھر تیسرا کی رہا بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی اس ہی مانتے ہیں دنیا کی اس ہی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں اعلیٰ تریم برزہی حیات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں جس میں مبارک بھی سلامت ہے اس میں تو میری کئی ایک ویڈیوز رکوارڈٹ ہیں یہ دنیا کی اس ہی کیا ہے ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو اٹے مانتے شاہید ہو ہی نہیں سیوتھی نے لکھیا سیوتھی کونسا پرانا ہے یہ رہا پاٹ سو سال پہلے وہ پاٹ سو سال پہلے میں بھی سیوتھی بڑھا ہوں گا میں سے وہ نہیں پڑھ دیا تھے ہاں ہاں